نمشکار آز میں بات کروں گا یہ دنیا کیسے جو ہے ایک فارمولا پہ جو ہے چلتا ہے پورا کا پورا ایک پروپر جو ہے فارمولا لگا ہوا ہے پوری دنیا کو چلانے کے لئے اور یہ فارمولا جو ہے وہ ایسور کے دورہ لگایا گیا ہے پوری دنیا کو چلانے کے لئے پورے برمھانڈ میں اور ہمارے پرتوی پہ جو بھی پراکرتک روپ سے ہوتا ہے وہ ایسور کے دورہ بنائے گئے اسی فارمولے پہ جو ہے یہ چلتا ہے دیکھیں کل کو سورج نے اگنا ہے تو اگنا ہی ہے شاد جس پرکار سے نکلتا ہے وہ نکلے گا ہی ڈے بائی ڈے کم ہوگا انکریز ہوگا یا گھٹے گا وہ اسی حساب سے جو ہے رہے گا کاری کرے گا ٹھیک اسی پرکار سے پرکرتی میں بھی ساری چیزیوں میں فارمولا لگا ہوا اور ایک فارمولے کے تحت وہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں لیکن ایک انسان ہے جو اس فارمولے کے حساب سے نہیں چلتا وہ فارمولے کو بگاڑتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ اسی کے حساب سے چلتے ہیں جو فارمولا اسور نے لگایا ہوا ہے اس پرکرتی کو چلانے کے لئے اس دنیا کو چلانے کے لئے اس برمان کو چلانے کے لئے جب آپ اسی فارمولے کے تحت چلتے ہیں تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے جو چلا ہوا ہے آج کل اس سے لوگ بھیبیت ہیں ڈر رہے ہیں آپ لوگوں کا ڈرنا لاجبی ہوئی ہے کیونکہ اس فارمولے کا اُلنگن ہوا ہے آج جو نتیجہ دکھ رہا ہے یہ اسی فارمولے کے اُلنگن کا نتیجہ ہے دیکھیں کوئی بھی چیز جیسے کہ میں آپ کو بولوں کہ دو دونی چار ہی ہوتا ہے آٹھ نہیں ہو جائے گا اس میں بھی ایک فارمولا ہے ملٹیپلیکیشن کا کہ دو دونی چار ہی ہوگا آٹھ نہیں ہوگا ٹھیک اسی پرکار سے دیکھیں اس کے لئے میں ایک سرلسہ آپ کو اُدھاران دینا چاہوں گا جیسے کہ میں ہوں اور میں خود کو یہ مانتا ہوں کہ میرے جو کرم ہے وہ صحیح ہے دنیا کو سیوہ دے رہا ہوں لوگوں کو صحیح گائیڈنس دے رہا ہوں لوگوں کو پرکرتی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں پرکرتی کو بچانے میں کام آئے گا آپ کا صحت بھی ٹھیک رہے گا اور ساتھ ہی فیکٹریوں سے ویسٹ میٹریل نہیں نکلے گا اگر آپ کھانا ہی بند کر دیں گے تو فیکٹرییاں تو بند ہو جائیں گی تو اس کا ویسٹ میٹریل جو دھرتی ماں کو سہنا پڑ رہا وہ نہیں سہنا پڑے گا تو اس طرح سے ہم اس فارمولے کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں تو میرا جو کرم ہے وہ بلکل صحیح ہو گیا ہے اور میرا جو بھوجن ہے وہ سو فیزدی پرکرتی بھوجن ہے تو اس طرح سے جو ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب میں جو فارمولا اسور نے بنایا ہے اسی کے تحت چل رہا ہوں تو مجھے کسی سے ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے آج میں کورونا سے ڈرتا نہیں ہوں میں کہتا ہوں مجھے لاکیں انجیکٹ کر دو فرق ہی نہیں پڑتا میرا کو آج نہیں کل تو ہو گئی ہوگا ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا یہ کونفیڈینس یہ ججبہ یہ جو میرے اندر اتنا بھروسہ ہے یہ کرونا سے کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ ججبہ اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ میرے کرم صحیح ہے میرا بھوجن صحیح ہے سب کچھ تو صحیح کر رہا ہوں تو مجھے ڈرنے کی کیا آوشکتہ ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے جیسے کہ اس میں ایک اور ادھارن لے لیتے ہیں کل جو ہے کچھ لوگ کچھ ویڈیو ایسی میں نے دیکھا کہ بوڈی بیلڈرز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بوڈی بیلڈرز کرونا سے وہاں روی گئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بوڈی بیلڈرز تھا حالانکہ وہ ریکور کر گیا میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کا جو سری رہنا ہے ویسا ہونا چاہیے جیسا جو ہے آپ جنگل میں جاؤ جنگلی لوگ رہتے ہیں دیکھیں کبھی ان کو کیسے ہوتے ہیں ایسے بلکل پتلے سے ہوں گے ایک دم پتلے پتلے ویسا ہی وہی نیچرل شریر ہے ویسا ہی شریر ہونا چاہیے آج کل جو بھی یہ بوڈی بیلڈرز لوگ پورا ایسے بوڈی بنا لیتے ہیں ایک دم اونچا اونچا کر لیتے ہیں دو یو تنگ دیٹھ ایسی نیچرل کیا آپ کو آپ صحیح مان رہے ہیں وہ نیچرل ہے دیٹھ ایسی ٹوٹلی انیچرل آپ صریح کے چھترپل کو بڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اکسیجن کی ریکواریمنٹ بھی زیادہ ہو آپ کا لنگس بڑھنے والا نہیں ہے لنگس کی تو کپیسٹی اتنی رہے گی لیکن جب آپ اپنے چھترپل کو بہت زیادہ بڑھا لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اکسیجن کی بھی آپ سکتا بہت زیادہ ہوگی اب ایک بات مجھے بتاؤ میرے جیسے بندے کو بلکل پتلا ہوں مجھے اگر کرونا ہو جائے تو مجھے اکسیجن کی زیادہ ضرورت پڑے گی یا کم میرا سریر کم اکسیجن میں بھی کام چلا لے گا لیکن جیس کا چھترپلی بہت بڑا ہے تو اوبیس سی بات ہے اس کو جو ہے جیادہ اکسیجن کی ضرورت پڑے گی اسی لیے کہہ رہا ہوں تیٹس ان نیچرل اب دیکھیں اسی کا خامیاز بھوکتنا پڑے گا کی نہیں بھوکتنا پڑے گا آج ہم کو اگر ہم نیچرل رہتے ٹھیک ہمارا نیچرل شریر رہتا تو ہمیں اکسیجن کی آفشکتہ کم پڑتی کل ایک ڈاکٹر تھے کہ اگروال جی ان کی مرتی ہو گئی بہت ہی کرونا پہ چلے اچھی جانکاریاں دے رہے تھے اور کافی ساری ان کو کمپلیکیشنز بھی تھی کافی ڈیزیز بھی تھی ان کو اور جو ہے دیکھیں میں الوپیتھی میں بلکل بیسواس نہیں کرتا میں آپ کو بتا دوں کہ زیرو بیسواس کرتا ہوں الوپیتھی اس کا ایک ٹھونس ریزن ہے کیونکہ میں نے ڈیڑھ دو سال پرابلمز کو جھیلا ہے الوپیتھی کھایا ہے ڈیڑھ سارا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور بیماریاں ڈیڑھ ہوتی چلی جاتی آج کی تاریخ میں مجھے اس بات کا گیان پرابت ہو چکا ہے کی بیماری شریر کے اندر نہیں ہوتی یہ سب سے بڑی بھول ہے بیماری آپ کے کرموں میں ہے آپ کے بھوجن میں ہے انہی دو چیزوں کو کریکٹ کرنا پڑے گا آج اپنا بھوجن جو ہے آپ پراکرتی کر لو جیسا ایسور نے دیا ویسا ہی کھانا ہے اس کو پروسس کر کے پکا کے نہیں کھانا ہے اپنے کرموں کو سہی کر لو اصلی کرم کیا ہے صحی کرم کیا ہے ہر وہ کرم جو پراکرتی کو بہتر بنانے کے دیسا میں کام کیا جائے وہ صحی کرم ہے آج کی تاریخ میں دیکھیں میں ایک نام لوں گا بیل گرز کہتے ہیں بھئی یہ بہت ڈونیشن کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے کرم بہت اچھے میری نجروں میں تو نہیں یہ اچھے کرم جتنے لوگ انڈسٹری الائی جیسے سے جڑے ہیں دکھاوے کے لیے پیسہ دے تو دیتے ہیں لیکن پریانوران کا ستیا ناز کر رہے ہیں میں آپ کو سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں اگلے بیس سے پچاس سالوں کے اندر پرتیوی کا ستیا ناز ہو جائے گا جس حساب سے لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں ایک بیجنس مین کبھی بھی اس بات پر فوکس نہیں کرتا کہ پریانوران پر اس کا کیا نقصان پہنچے گا اس کا فوکس صرف اور صرف پیسہ کمانے پہ رہا تھا کہ وہ کتنا پیسہ کمان لے گا ایسے لوگوں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کرم سہی ہے میں کہتا ہوں وہ لاکھوں ڈالر لوگوں کی بھلائی پہ بھی خرچ کر دے تو بھی اس کا کرم غلط ہے کیونکہ وہ کمان غلط طریقے سے رہا ہے آپ پیسہ کماؤ لیکن اس پیسے کمانے میں اس بات کا دھیان دو کہ کہیں آپ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے پریانوران کا نقصان تو نہیں پہنچ رہا اس کے پیچھے تک جاؤ پیچھے تک جاؤ اس کے بیک تک جاؤ اور ریسرچ کرو کہ کیا جو کار آپ کر رہے ہیں اس سے پریانوران دھرتی ماں کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے وہی آپ کا صحیح کرم ہوگا آپ کسان ہو کھیتی کر رہے ہو پراکرتک روپ سے کھیتی کر رہے ہو یہ جو آج کل یوریسوریہ ڈالتے ہیں that is unnatural یہ آپ کا صحیح کرم ہے سب سے بڑیا دنیا کا سب سے بہترین کرم ہے یہی اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں اور نیچرل طریقے سے یہ دنیا کے سب سے ٹاپ کرم ہے کسی کو سیوہ دے رہے ہو تو اسی چیز کو ایک جگہ سے لے جا کے کسی کو ضرورت مند کی جگہ پہنچا رہے ہو وہ بھی سیوہ ہے وہ بھی ایک کرم ہے لیکن اگر آپ پروسیسڈ فوڈ کو بیجنے خریدنے میں لگے ہو تو آپ کا بیلکل کرم گلت ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ دھرتی ماں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہ جو فیکٹریاں جہاں لگی ہوئی ہیں اس سے نکلا ہوئے ویسٹ میٹیریل وہ کون برداثت کرے گا دھرتی ماں کرے گا آپ کا کرم گلت ہو گیا تو اس طرح سے اپنی کرم کو آئیڈنیفائی کرنا ہوگا دیکھیں اگر دنیا کا ہر ایک بیقتی اس طرح سے سوچنے لگے تو یہ دنیا بہت ہی بہترین جگہ ہو جائے گی رہنے کے لئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دو چیزوں کو کریکٹ کریں گے آج کی ڈیٹ سے کہ اپنے کرم کو صحیح کریں گے اور صحیح کرم میں نے آپ کو بتا دیا ہر وہ کاری جو دھرتی ماں اور پریوراڑ کو نقصان پہنچائے گی وہ کرم گلت ہے اور آپ صحیح بھوجن کریں گے پراکرتک بھوجن کریں گے پروسیسڈ فوڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا سیون نہیں کریں یہ دی آپ دودھ پینا چاہتے ہیں تو آپ گائے بھینسے رکھیں اس کو لے جا کے فیلڈ میں چرائیں اور بچڑے کو چھوڑ دیں جتنا دودھ پینا ہے بچڑا دودھ پی لے اور جو بچتا ہے وہ دودھ لے لے آپ کو وہ دودھ فائدہ کرے گا آپ اگر مارکٹ سے دودھ خرید کے کھا رہے ہو تو پھر دیٹس ان نیچرل میری نیجروں میں کیونکہ وہ پورا کا پورا بیجنس کے لیے کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ملک کے پر کئی بار میں جو ہے بات کر چکا ہوں آلڑی سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے میں آپ کو کچھ سکھا پایا ہوں کچھ موٹیویٹ کر پایا ہوں آپ ان دو چیزوں کو کریٹ کریں آپ کو کسی سے ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جیسا کی میں نہیں ڈر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ایکسیڈنٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے محلو میں روڈ پہ جا رہا ہوں تو میں بلکل صحیح چیز فولو کر رہا ہوں تو پیچھے سے مجھے گاڑی مار بھی سکتا ہے تو اس میں اپنا کوئی وہ نہیں لیکن آپ صحیح راستے پہ تو چلو اٹلیسٹ آپ ڈر ہوگے نہیں چلتے ہوئے نیر بھائی رہو گے ٹھیک ہے سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے میں آپ کو کچھ سکھا پایا ہوں کچھ موٹیویٹ کر پایا ہوں سو اس ویڈیو کو یہی سماپت کرتے ہیں دھنی